دوستو یہ کیا ہوا یہ کیا ہوا شاہد کپور کرتی شرن کی اس مووی کے ساتھ اس کے ڈی ٹویل یعنی کی باروے دن کے دن یعنی کہ یہاں پہ اپنے دوسرے ٹیوزڈے کو یہ آخر کس طریقہ کے کلیشن کرے گی آج کے اس ویڈیو میں ہم لوگ جانیں گے بلکہ کل منڈے کا اس کے دوسرے منڈے کا حساب کتاب کیسا رہا یہ اپنے دوسرے منڈے کے ٹیسٹ میں دوستو پاس ہوئی یا نہیں مجھے دھائی کروڑ چاہیے تھا تو اوفیشل کتنا آیا کیا میکرز کے طرف سے پوسٹر آیا یا نہیں اس ویڈیو میں دوستو ہم لوگ دیکھیں گے لیکن اس سے پہلے ایک چھوڑا سا آپ سے ریکویس کروں گا کہ آپ ہمیں سپورٹ کریں ارے بھائی چینل کو سبسکرائب کرو دا تاکہ آپ کو ایسے شیئر ویڈیو ملتے رہے ہیں تو کرتے ہیں اپنے اس ویڈیو کو شروع دھر سکھ گئی دیکھو بات ایسی ہے کہ مجھے لگ رہا تھا کہ شاید یہ مووی دھائی کروڑ کیا دو کروڑ ستر پیشتر لاکھ بھی کر سکتی ہے اپنے واکس آفیس میں منڈے کے دن کیونکہ اکیپنسی دوستو کافی اچھی تھی اگر ہم لوگ کل کا منڈے کا اوفیشل ہی دیکھیں میں آج کو بتاؤں گا ہی بتاؤں گا اس سے پہلے کل کا اوفیشل دیکھ لیتے ہیں اور کیا میکرز کے طرف سے کوئی پوسٹ رہا ہے کیونکہ میکرز کی طرف سے شروعات کے دس دن یعنی کی دوسرے سنڈے تک کا جو نمبر تھا وہ تھا ایک سو سات کروڑ اور سمتنگ ساٹھ پیسٹ لاکور پیسہ کچھ آپ لوگ ایک سو آٹھ کروڑ مان لیجیے لیکن گائز کل اس مووی کی کمائی 62% تک گری سنڈے سے منڈے کے بیچ میں مطلب دوسرے سنڈے سے منڈے کے بیچ میں لگ فک 62% تک کمائی گری اور یہ جو گائز آپ لوگ کیسے تو کی کمائی ہے دو کرو 25 لاکھ روپے کر رہا اس مووی نے اپنے واکس آفیس میں 2.25 کروڑ ہی دوستو کل منڈے کے دن کیا جو کی گائز میرے ایکسپیکٹیشن سے کم تھا حالانکہ کافی سارے لوگ جو دو کروڑ کے نیچے کی بات کر رہے تھے ان کے موو پہ تماچہ ہے اس مووی نے دو کرو 25 لاکھ تو کمائی ہے ایسا باکس آفیس انڈیا اس مووی نے 60 کروڑ روپے دوستو کر لیا ہے 60 کروڑ جبکی 62 کروڑ تو دس دنوں کی دوستو بات کر رہا تھا کون میکرز تو یہاں پہ اگر ہم لوگ دو کرو 25 لاکھ روپے اس پاسٹھ کروڑ میں اٹھ کرتے ہیں 64 کروڑ اور سمتنگ 50 لاکھ روپیس کے قریب دوستو گاڑی پہنچ گئی ہے حالانکہ پوری نہیں پورا نہیں ہوا ہے لیکن گائز کہہ سکتے ہیں کہ ساڑھے 64 64 کروڑ 50 لاکھ کے قریب دوستو اتنا لگ بگ ہو گیا ہے لہم سم مان کے آپ لوگ بلو گئے کہ ٹھیک ہے یار 64 کروڑ سمتنگ لاکھ روپیس اس کی کمائی ہو گئی یہ بتاؤ کیا دنیا بھر کی کمائی کی گاڑی کہا تک پہنچی تو گائز یہاں پہ 31 کروڑ 50 لاکھ روپے کی بات باکس آفیس انڈیا کہہ رہا ہے اس کی اوورسس سے اوورسس کے گائز جو کلیکشن ہے باکس آفیس انڈیا اور میکرز کے بلگو سیم چل رہے ہیں یعنی کہ کل منڈے کے دن 50 لاکھ روپے دوستو کچھ آیا میں 65 لاکھ روپے کی سوچ رہا تھا لیکن ٹھیک ہے 50 لاکھ روپے بھی اور انڈیا گراؤس 72 کرو 50 لاکھ روپے اس مووی نے 104 کروڑ کی exactly کمائی کر لیے 104 کروڑ جو کی گائز ایک بہت اچھا اماؤنٹ ہے کیونکہ یہ مووی رومکو مووی ہے اور بولیوڈ کی حالت ایک بار پھر سے دوستو تھوڑی سی پنچر ہوتی ہوئی دکھائے دی رہی ہے کیونکہ فائٹر سے امید تھی ہاں اس نے 300 کروڑ تو کیا لیکن گائز بہت اچھے کلیکشن وہ مووی بھی نہیں کر پائی تو آپ لوگ کہہ سکتے ہو کہ ایک بار پھر سے 100 کروڑ بولیوڈ لیکھا ہے اس سال دوسری 100 کروڑی مووی ہے ورلڈ وائیڈ لیول میں لیکن گائز اگر ہم لوگ یہاں پہ آج کا بات کریں آج کیا آتواں دکھائی دے سکتا ہے تو گائز اس کے لیے ہمیں اس کے اوکی پینسی میں دھیان دینا ہوگا اس کے ڈی ٹویل کا تو مورننگ کے اوکی پینسی ہے کل شاید ساڑھے تیرا کچھ تھا اور آج کی گائز کہہ سکتے ہیں کی لگ بھک سے تو اوکیپنسی میں ایسی کوئی بہت زیادہ گراؤٹ نہیں ہے اور اگر ہم لوگ دوسرا تیوزڈی پیرا تیوزڈی نہیں ہے ہائیدراواد ایک سو اکتیش شوز کولگتہ ایک سو تیرہ سی شوز اہندہواد تین سو اسی شوز چند نہیں تیش گائز یہاں پہ شوز ہے اوکیپنسی لگ بھک چالیس پرچنڈ کی ہے چالیس پر تیش آج اوکیپنسی دوستو صورت ایک سو ستر شوز جائپور ایک سو تیش چنڈیگرد اکتر شوز بھوپال بہتر تو لکھنا ایک سو ستیش شوز اس طریقے کا کچھ سین اس طریقے کا کچھ سین آری ہو آپ لوگ بولو گے کہ ٹھیک ہے یار اچھے خاصے تو شوز ہے اس شوز میں یہ کافی اچھے کلیکشن کر سکتی ہے لیکن پھر بھی دوستو اگر مجھے اپنا پیڈیشن لگانا ہو تو کل دو کرو پچیس لاکھ روپے اگر ہم لوگ امانداری سے دیکھیں تو اس کی کمائی لگ بھک ایک کروڑ نبھے یا پھر ایک کروڑ اسی لاکھ روپے ہونی چاہیے جیسا 60 کروڑ چھے اور چھے لیکن یہ کلیکشن نیٹ کلیکشن ہوگا دوستو 66 کروڑ یعنی یہاں سے ایک بات کم فرم ہے بھائی کوئی کچھ بھی کر لے کچھ بھی کر لے یہ مووی دوستو 8090 کروڑ کے بیچ میں کرنے والی ہے کوئی کمائی اگر اس ہفتے جو موویاں ریلیز ہو رہی ہیں اگر ان کو اچھا ریسپانس نہیں ملتا تو گائی یہ مووی 100 کروڑ نیٹ کبھی کلیکشن کر سکتی ہے باقی آپ لوگ بولو گے کہ یعنی یہ بتاؤ 2 کروڑ کا گروس کیتنا ہوتا ہے تو ڈھائی کروڑ اوور 6 سے 40 لاکھ روپے آ سکتا ہے یعنی تین کروڑ لمسم آپ لوگ مان سکتے ہو میکرز نے دس دینوں کا گائیز لگ بھگ 108 کروڑ روپے کی کمائی کی بات کہی تھی اس میں اگر ہم لوگ منڈے کی کمائی جو کی تین سارے تین کروڑ رہے گا اس کو جوڑتے تو 11 اور ایک بار پھر سے گائیز تین کروڑ تو لگ بھگ 114 کروڑ ایک سو چودہ کا اور یہ کما چکی ہے یہ بات اپنے دماغ میں بٹھا لو بارہ جوڑ سکتا ہے یعنی تیوزے تک کا دوسرے تیوزے تک کا باقی دیکھتے ہیں گائیز کیا ہوتا ہے اوفیشلی کیا ہوتا ہے لوگ ریپورٹس مانگ رہے تو گائیز میں نے آج کا اپیسوٹ لائے اور بیسکلی گائیز یہ جو مووی ہے یہ کروڑوں میں کرے گی تو کمائی کا ریپورٹ ملتا رائے گا آپ کو جہاں ہاں لاکھوں میں رہا ماملہ تو پھر دو تین دن کا گیپ کر کے اپیسوٹ آئے گا کیا کہنا ہی بتاؤ ملتے ہیں کسی نیکس ویڈیو میں اب ہی کے لیے اتنا ہی